یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں ہاکس بے دوہ چوک پر پانی روکنے کے لیے بنایا گیا مٹی کا بند سمندر کی تیز لہروں کے باعث ٹوٹ گیا ہے جس کے باعث پانی سڑک پر جمع ہونا شروع ہو گیا ہے گزشتہ رات سمندر میں تغیانی کے باعث بند بنایا گیا تھا اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہنواز علی قادری شاہنواز بتائے گا آپ یہاں پر موجود ہیں کیسے حالات آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کا کیا موقف ہے دیکھیں میں اس وقت ہاکس بے کے دوہ چوک پر موجود ہوں گرشتہ رات پانی روکنے کے لیے یہاں پر جو بند بنایا گیا تھا سمندر کی لہروں نے اس کو بھی توڑ دیا ہے میرے کیمرہ میں نے علی مشرب آپ کو سامنے کی جانب دکھا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ جو مٹی ڈال کر گرشتہ رات یہاں پر جو بند بنایا گیا تھا پانی روکنے کے لیے وہ اس وقت آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آئے گا پانی سمندر سے نکلنے کے بعد یہاں پر جمع ہو رہا ہے یہاں پر بھی مٹی ڈالی گئی تھی لیکن پانی یہاں سے بہنے کے بعد سڑکوں تک آ گیا ہے میرے الٹی جانب دیکھیں دائیں جانب بائیں جانب تو آپ کو پانی جمع نظر آئے گا سڑک پر پانی نظر آئے گا سمندر میں اس وقت تو غیانی ہے اور لہرے جو ہیں بہت زیادہ تیز چل رہی ہیں پانچ سے چھے فٹ کی لہرے ہم نے یہاں پر چلتے ہوئے دیکھی ہیں اس کے باعث یہاں پر دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے کسی بھی شہری کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی پولیس کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر گشت کر رہے ہیں اور جو راگیر ہیں یہاں تھا یا آفیسز جانے والے ہیں یہ کہنب جانے والے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر رہنے والے نیمان گوڑ کے ریائشی وہ بھی یہاں پر اگر رکھتے ہیں تو پولیس ان کو یہاں پر رکنے نہیں دیتی اور ان کو یہاں سے کہتی ہے کہ آپ ہیں کیونکہ سمندر بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے